بیٹی مریم تیوی بند کرو ازان ہو رہی ہے اچھا ماما جان بند کرتی ہوں مریم نے جواب دیا مگر تیوی چلتا رہا سنا نہیں تیوی بند کرو اب ماما نے تیز آواز میں کہا ابھی کرتی ہوں ریموٹ نہیں مل رہا مریم نے کہا اتنے میں فاطمہ کی آواز آئی مجھے سمرن نے چٹکی کاٹی ہے جبکہ سمرن چلانے لگی پہلے مجھے فاطمہ نے دھکا دیا ٹی وی چل رہا ہے آخر تنگ آ کر ماما کی چن سے باہر آئیں اور دیکھا کہ بچے آپس میں دھنگا مستی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا پیارے بچوں دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہونے والی آواز آزان کی ہی ہے یہ واحد آواز ہے جو ہر لمحہ دنیا میں گوشتی رہتی ہے اس کا جواب دینے والے پر فرشتے رحمت برساتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا سواب آزان دینے والے کو ملتا ہے اتنا ہی سواب گھر دفتر یا باہر کہیں بھی بیٹھے فرد کو اس کا جواب دینے سے ہوتا ہے پاپا نے انہیں ایک تاریخی واقعہ بھی سنایا خلیفہ حارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان حاجیوں کی سہولت کے لیے ایک نہر خدوائی تھی خلیفہ وقت نے اس کا نام نہر زبیدہ رکھ دیا تھا جبکہ ملکہ زبیدہ کا وصال ہوا تو ایک معزز عورت نے ملکہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرے ساتھ خدا نے کیا معاملہ کیا ملکہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اس عورت نے پوچھا کیا نہر زبیدہ کی وجہ سے ملکہ نے جواب دیا نہیں ازان کے احترام کی وجہ سے مجھے ایک مرتبہ ساکت پیاس لگی تھی میں نے خادمہ کو پانی لانے کے لیے کہا جو ہی خادمہ پانی لائی ازان شروع ہو گئی میں نے پانی نہیں پیا بلکہ ازان کا جواب دینے لگی بس یہی نہیں کہ میرے اللہ نے قبول فرما لی اور مجھے بخش دیا تو دیکھا بچو ازان کا احترام اور جواب دینے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا بڑا انعام دیتا ہے سب بچوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ازان کا احترام کیا کریں گے میری بھی تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ازان کا احترام کیا کریں اور نماز بھی پبندی سے پڑیں سب بچوں سے پڑیں